نحمدو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد محترم معذر سامعین و ناظرین آپ کے خوابوں کی تعبیروں کا یہ خوبصورت سسلہ جاری ہے یہ اسی سسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر آخری پارے کی چند سورتوں کو تلاوت کرنے یا ان کی تلاوت سننے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوش اس خواب کے اندر سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ متففین اور سورہ انشکاق، سورہ برود، سورت الطارق، سورت العالی، سورت الغاشیہ خواب میں تلاوت کرتا ہے یا ان کی تلاوت سنتا ہے تو یا ان کو لکھا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں جس شخص نے خواب کے اندر سورت التکویر کی، رشم سکو ورد کی تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو چوری کا مال حاصل ہوگا یعنی چوری کا مال اس کے پاس آئے گا اور وہ استعمال کرے گا اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر کوش اس خواب میں سورت تکویر کی تلاوت کرے یا تلاوت سنے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا مشرق کی جانب میں سفر کرے گا مشرقی ملکوں کا سفر کرے گا اور وہاں سے رسط پائے گا اپنے اس سفر سے رسط حاصل کرے گا اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے خوشی اور خضو کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اس کو ہر قسم کی زلط اور رسوائی سے بچائیں گے اسی طرح جس شخص نے خواب کے اندر سوتن فتار یعنی جس سماع انفطرت تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا نماز میں سسری کرتا ہے اس کو وقت بے وقت پڑتا ہے پابندی اور تمام کے ساتھ ادا نہیں کرتا اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اس خواب کے دیکھنے والے پڑوسی اس کے لئے نقصان دے ہیں ان سے محتاط رہے کہ نہیں اس کو وہ نقصان نہ پہنچا دیں اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو بادشاہ حاکم وزیر بڑے افسر کا سیکٹری اور اس کا درباری بنائیں گے اس کا قرب اس کو ادا کریں گے جس سے یہ اس کو مرتبہ اور اس کو مال و دولت ملے گی اسی طرح جس سے نے خواب میں صورت المتفقین کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ایمان میں فطور واقع ہیں اور اسی طرح اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا نائنصافی سے ظلم سے ناجائز طریقے سے نابطول میں کمی کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کو ہتھی آتا ہے ان کے مالوں کو حاصل کرتا ہے اسی طرح جس سے نے خواب کے اندر صورت الانشکاق کی تلاوت کی اور اس کی تلاوت سنی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس آدمی کے حق میں کچھ لوگ دعا کریں گے اور کچھ لوگ بددعا کریں گے یعنی کچھ لوگ اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور اس کے خیر خواہی اور بلائی کے لیے اللہ سے مانتے ہیں کچھ لوگ اس کو بددعا دے کر اس کی ہلاکت کی دعا کرتے ہیں اسی طرح اگر خواب کے اندر اسی صورت کو عورت تلاوت کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا خواند اس کو طلاق دے دے گا لیکن اس کی نسل اس کے اولاد بہت زیادہ ہوگی بہت بڑی ہوگی اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے آپ کا ہر وقت محاسبہ رکھتا ہے اس خواب کتاب رکھتا ہے نقصان سے یا اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور قیامت والے دن اس آدمی کو اللہ پاک اس کا نام عمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس خواب دیکھنے والے کو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائیں گے لیکن وہ بیٹیاں بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر رہنگی اسی طرح اسخواب کو دیکھنے والے کا تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس سال میں اس کی زندگی کے اندر پوشحالی اور برکت اور فراوانی اور وسط ادا فرمائیں گے اسی طرح سورة البروج کی جس شخص نے تلاوت کی خواب کے اندر یا اس کی تلاوت سنی تو اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ اس آدمی کے جھوٹے ہونے کے نشانی ہے کہ یہ جھوٹی گواہی دیتا ہے بغیر دیکھے گواہی دینے پر تل جاتا ہے اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو غموم اور غموم سے پریشانیوں سے اور تفکرات سے نجات عطا فرمائیں گے اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس خواب کا دیکھنے والا دین کے مسائل کو خوب جانتا ہوگا دین میں بہت طاقتور و مضبوط ہوگا جس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کریں گے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اس کی عظمت دین کی وجہ سے ہوگی اسی طرح جس شخص نے خواب میں صورت تارک کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو صحب اولاد بنائیں گے اس کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں قسم کی اولاد عطا فرمائیں گے اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا چوروں سے ڈرتا ہوگا چوری کا ہر وقت اس کو خطرہ رہتا ہوگا اسی طرح جس شخص نے خواب میں صورت العالی انیس بیس و ربک العالی کی تلاوت کی یا تلاوت سنی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اللہ پاک کی کسرہ سے تسبیح کرنے والا ہوگا اور بہت زیادہ استغفار بھی کرنے والا ہوگا اور یہ آدمی اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح دیتا ہوگا یعنی آخرت کی تیاری کی فکر میں رہتا ہوگا اور دنیا کی پرواہ نہیں کرتا ہوگا اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا بھول جانے کا نسیان کا مریض ہوگا یا اس کو نسیان کے مرض کا خطرہ ہوتا ہوگا لیکن امید یہ ہے کہ اس کا حافظہ قوی ہوگا اور اللہ پاک اس کے لئے آسانیہ عطا فرمائیں گے اسی طرح جی شخص نے خواب کے اندر صورت الغاشیہ کی تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی زاہد ہوگا زہد اختیار کرے گا اللہ پاک اس کو زہد بھی عطا فرمائیں گے علم بھی عطا فرمائیں گے اور اس کا مرتبہ بہت بلند ہوگا لوگوں کے اندر اس کا اچھا شورہ اور اچھا چرچہ ہوگا اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ آدمی تنگ دست ہوگا تو اللہ پاک اس کی تنگ دستی کو دور فرما دیں گے اور اس کو بس طرح فراخی عطا فرمائیں گے اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ آدمی کسی قوم پر خرچہ کرے گا ان پر اپنا مال اور اپنا جمع پونجی اور اپنی جہدات خرچ کرے گا لیکن لوگ پھر بھی اس کا احسان نہیں جتلائیں گے اس کا احسان مند نہیں ہوں گے بلکہ اس کی ناشکری کریں گے آپ یہ اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنس باقس میں خواب لکھیں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں دیں گے لیکن جاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں اے ٹو زیٹ علی سے لے کر جا تک تک کہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں بھی مکمل مل سکیں